بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے سینکڑوں امارتے ملبے کا ڈیر بن گئیں جبکہ ہزاروں اپراد بے گر ہو چکے ہیں سہونی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے غزہ میں چار سو سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا دوسری جانے فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کے حسبتالوں میں مزید زخمیوں کا علاج ناممکن ہو گیا ہے ان دن ختم ہونے سے متدد حسبتالوں میں جنریٹرز کام کرنا چھوڑ چکے ہیں چالیس سے زائد دبی مراکز میں بم حملوں میں زخمی مریضوں کے آپریشنز بھی بند کر دئیے گئے ہیں جبکہ پندرہ حسبتال مکمل طور پر غیر فال ہو چکے ہیں اقوام متددہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اندن نہ پہنچنے کے باعث انسانی علمیاں جنم لینے کا خطچہ ہے انسانی حقوق کی خلاف برزیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوتے ہیں جنگ کے بھی قوانین ہوتے ہیں حسبتالوں اور سکولوں پر بمباری اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں تنازعہ کا پوری حل بہت ضروری ہے ادھر حماس رہنما نے عرب اسلامی ممالک اور اقوام متددہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارہیت رکوانے کے لیے اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری نبھائے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں پیرس کانفس خطاب کے دوران انہوں نے مسلم اور عرب ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کریں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل حماس تنازعہ ایلون مسک نے تیسری عالمی جنگ کا خطشہ ظاہر کر دیا معروف امریکی کپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس تنازعہ سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ایکس سپیس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل فلسطین کے شیدگی کے حوالے سے اظہار خیال کیا انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس تنازعہ اور یکرین اور روس میں جاری جنگ سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ایلون مسک کا کہنا تھا کہ تیسری عالمی جنگ ایک تہذیبی خطرہ ہے جس کے اثرات سے ہم شاید نکل نہ پائیں تیسری عالمی جنگ سے بچنے کو ترجیح دینا ضروری ہے اور جنگ سے بچنے کی سوچ اہمیت رکھتی ہے سی ای او ٹیسلا نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس صورتحال کے پیش نظر عالمی سطح پر لڑائی چھڑتی ہے تو ایک بڑی جنگ سامنے آ سکتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس چین اور ایران کے اتحال سے امریکہ کو مشکل میں ڈالا جا سکتے ہیں یکرین میں عام تک پہنچنے کی ضرورت ہے ہمیں روس کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کرنے میں دید نہیں کرنی چاہیے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین کیشیدگی روس نے امریکی قرارداد مسترد کر دی اقوام مزیدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل فلسطین کیشیدگی پر روس نے امریکی تجابیز پر اعتراض کرتے ہوئے قرارداد کو مسترد کر دیا غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام مزیدہ کی سلامتی کونسل کے انگامی اجلاس میں روسی مندوب نے اسرائیل فلسطین کشیدگی پر امریکی تجابیز کو محطرت کر دیا روسی مندوب کا کہنا تھا کہ تمام دنیا غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی کی توقع کر رہی ہے لیکن امریکی قراردات میں غیر مشروط جنگ بندی کی بات ہی نہیں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے غزہ پر اسرائیلی جاریت کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسکولوں حسبتالوں اور رہائشی آلاکوں کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا ہے کہ غزہ پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف برزی اور جنگی جرائے میں شامل ہے چینی مندوب کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جامعہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور غزہ میں بڑے انسانی علمی کو روکنا ہماری اولین ترجیح ہے اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں امداد کی رسائی کے لیے جنگ بندی پر وور کی تجاویز کے ساتھ ہمیں کسی بھی قوم کے دفاع کے حق کی توسیق کرنی چاہیے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ پر حملہ کیا گیا تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے امریکہ نے خبردار کر دیا امریکی وزیر خارجہ انتنی بلنکین کا کہنا تھا کہ ایران یا اس کی پراکسیز نے امریکیوں پر حملہ کیا تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ایران کے ساتھ نازعہ اور اسرائیل غزہ جنگ کا بھیلاو نہیں جاتے انہوں نے کہا ہے کہ ایران یا اس کی پراکسیز امریکیوں پر حملہ کیا گیا تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے انتنی بلنکین کا کہنا تھا کہ ہم یہ پیغام ایرانی حکام تک دیگر ذرائع سے بھی چاہتے رہے ہیں اور سلامتی کونسل کے سامنے بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی سلامتی کا فوری اور فیصلہ کن دفاع کریں گے گزشتہ روز بھی امریکہ نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مشرق وستہ میں امریکی افواج پر حملوں میں ایران سہولت پراہم کر رہا ہے امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران حماس اور حضب اللہ کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور مشرق وستہ میں امریکی فوج پر حملوں میں ایران سہولت پراہم کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ کے بعد عراق شام اور دیگر مقامات پر امریکی افواج پر حملے ہوئے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں مظالم کا پردہ چاک کرنے پر اسرائیل کا انٹونیو گوٹریس سے استیفے کا مطالبہ اقوام امتدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوٹریس نے غزہ میں ہونے والی عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے انسانی بنیاد اوپر پھوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تو اسرائیل نے سیکرٹی جنرل سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا اقوام امتدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے سیکرٹی جنرل نے کہا کہ غزہ میں پھوری طور پر انسانی بنیاد اوپر جنگ بندی کی جائے غزہ میں بین القوامی قوانین کی واضح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حماس کو بنیاد بنا کر پلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی اجازت دی جانے چاہیے ہمیں غزہ میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہلی تشویش ہے اور انہیں پوری طور پر رکنا چاہیے انتونیو گوتریس کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی تباہی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بھیجی جانے والی امداد سمندر میں کترے کے برامبر ہے عالمی دنیا کو اس معاملے پر آگے بڑھ کر غیر مشروط اور بغیر پاپ بنیوں کے پلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بارڈن کا رابطہ سعودی ولی اہد اور امریکی صدر کا ٹیلی فونی کا رابطہ ہوا ہے اس دوران اسرائیل حماس جنگ تناظر میں تناظر کے پھیلاؤں کو روکنے پر اور خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششیں بڑھانے پر اتفاق کیا گیا بین الاقوامی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سعودی عرب کسی بھی طریقے سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے اور عام لوگوں کو زندگیوں سے متعلق انفرسٹیکچر پر حملوں کی شدید مضمت کرتا ہے جنگ بندی اور بڑھتی ہوئی کہ شیدگی کو روکنے پر زور دیتے ہوئے سعودی ولی اہد کا کہنا تھا کہ خطے اور دنیا کے عمل کو درپیش ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے غزہ کے محاصرے کا خاتمہ اور جلد جلد جنگ بندی ضروری ہے امریکی صدر کا سعودی ولی اہد سے کہنا تھا کہ غزہ میں امداد تیزی سے نہیں پہنچ رہی امریکہ فلسطینی عوام کے حق کے خدرادیت اور وقار کے حق کے لیے پرعظم ہے اماس کے جنگجیوں کی کاروائیاں اس حق کو نہیں چھین سکتی دوسری جانے فلسطینیوں کی حمایت میں بیان دینے پر اسرائیل نے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوترے سے استیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے بڑھ کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ کا خطرہ مشرق وسطہ سے امریکی شہریوں کے انخلاح کا منصوبہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ خطے میں پھیلنے کے تناظر میں امریکہ مشرق وسطہ سے اپنے شہریوں کے انخلاح کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہا ہے بین الاقوامی خبر سائداری کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کر بھی کا کہنا تھا کہ کلحال شہریوں کو خطے سے نکالنے کے لیے فال کوششیں نہیں کی جا رہی امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو مشرق دیا گیا ہے کہ غزہ پر ممکنہ زمینی حملوں کو مطبی کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ اور خطے کے دیگر شراکردار حماس کی جانب سے یہ رغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کی رہائے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کا غزہ میں پھوری جنگ بندی کا مطالبہ غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ میں پھوری طور پر جنگ بندی کی جائے اور غزہ میں شہریوں کے لیے پھوری امداد پہنچائی جائے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کا محاصلہ پھوری طور پر ختم ہونا چاہیے کیونکہ مسائل کے منصفانہ حل تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا دوسری جانب گزشتہ رات اسرائیل کی غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری رہا جس میں مزید 110 فلسطینی شہید ہوئے جس کے بعد فلسطین میں شہدہ کی تعداد پانچ ہزار آرسو سے تجاوز کر چکی ہے خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں مالدیب کے نومنتخیب صدر کا بھارتی فوج کو ملک سے نکل جانے کا حکم مالدیب کے نومنتخیب صدر نے بھارتی فوج کو ملک سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا برطانوی نجریاتی آدھارے کی رپورٹ کے مطابق مالدیب کے نومنتخیب صدر نے انتخابات میں کامیابی کے چند روز بعد بھارتی صفیر سے ملاقات میں بھارتی فوج کو واپس بھیجنے کا حکم دیا مالدیب کے صدر کا بیان میں مزید کہنا تھا کہ اپنی سرزمین پر کسی غیر ملکی فوج کو برداشت نہیں کریں گے تمام بھارتی فوجیوں کو فوری طور پر واپس جانے کا حکم دیا ہے بھارتی فوج کی موجودگی مالدیب کو خطرے میں ڈال سکتی ہے مالدیب کے عوام سے بھارتی فوج کو واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا بھارت میں فروی 2021 میں ایک متنازعہ معاہدے کے تحت مالدیب میں اپنی فوج تائنات کی تھی مالدیب کی فورسز کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں موجود بھارتی تیاریں مالدیب کے جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے باندھ موسیقی